السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد ومصولین اما بعد ناظرین اکرام آج میں پھر ایک بار آپ لوگوں کے لئے بہت عمدہ باتیں لے کر کے حاصل ہاؤں اور آج کے درس کا موضوع ہے کہ سب سے بہتر سب سے اچھا اور گوڈ پرسن کون ہے سرح حدیثوں کو سنیے اور پھر فیصلہ خود کیجئے کہ آپ گوڈ پرسن ہے یا نہیں ہے آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس اس کا ذاتی مکان ہو اپنا بڑا سا گھر ہو بنگلہ ہو ایک گاڑی بھی ہو کار بھی ہو اور اچھی جائداد ہو روپیا پیسہ ہو تو اس انسان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میں بہت ہی بڑا خوش نصیب آدمی ہوں اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا آدمی ہے لیکن اچھا وہ ہے جسے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا ہے آئیے میں آپ کے لئے دس اچھے آدمیوں کی علامات اور نشانی کو بیان کرتا ہوں اور پھر سوچئے کہ ہمارے اندر وہ باتیں ہیں یا نہیں ہیں نمبر ایک سب سے اچھا وہ انسان ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے نمبر دو سب سے اچھا وہ انسان ہے جو اچھے اخلاق والا ہوں گوڈ کیریکٹر جس کا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے تیسرا وہ انسان سب سے اچھا ہے جو لین دین میں اچھا ہو لینے کے وقت میں اچھا ہو اور ادا کرنے کے وقت میں اچھا ہو کیا یہ صفت آپ کے اندر ہے اگر ہے تو آپ گوڈ پرسن ہیں چوتھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اہلوں عیال کے لئے اچھا ہو جی ہاں آج لوگ دوستوں کے لئے اچھے ہوتے ہیں باہر کے لوگوں کے لئے بہت اچھے ہوتے ہیں نرم مجاس ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے لئے بہت برے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے لئے بہت سخت ہوتے ہیں ایسے لوگ اچھے نہیں ہو سکتے ہیں نمبر پانچ گوڈ پرسن وہ انسان ہے جس سے خیر کی امید لگائے جا سکے اور جس کی شرارتوں سے محفوظ رہا جا سکے وہ گوڈ پرسن ہے جی ہاں کیا آپ ایسے ہیں کہ لوگ آپ سے اچھے کی امید لگاتے ہیں اور آپ کی شرارتوں سے محفوظ ہیں تو آپ یقینا اچھے آدمی ہیں نمبر چھے گوڈ پرسن وہ انسان ہے جو غریبوں کو کھانا کھلائے اور پھر سلام کا جواب دے نمبر ساتھ گوڈ پرسن وہ ہے جو لوگوں کے لئے فائدہ مند ہو یعنی اس کے ذات سے دوسری لوگوں کو فائدہ ہوتا ہو کیا آپ کے اندر یہ صفت موجود ہے کیا آپ لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں آج تو خودگرزی کا زمانہ ہے آج تو ہر انسان سیلفشٹ ہو گیا ہے کہ صرف اپنے مفاد کے لئے جیتا ہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا یہ سب سے بہترین انسان ہے نمبر آٹھ جو گوڈ پرسن کی صفت ہے وہ یہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لئے اچھا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ انسان ہے جو اپنے ساتھی کے لئے سب سے بہتر ہو اور تم میں سے سب سے اچھا پڑوسی اللہ کے نظر میں وہ انسان ہے جو اپنی پڑوسی کے لئے سب سے اچھا ہو کیا آپ اپنے پڑوسی کے لئے اچھے ہیں تو گوڈ پرسن ہے اور اگر نہیں ہے تو اپنی عادت کو چنج کر لیجئے نمبر نو گوڈ پرسن وہ انسان ہے جس انسان کو لمبی عمر ملے اور وہ انسان اپنی زندگی کے اندر نیکیاں کرتا ہو آج کل ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے لمبی عمر ملے لیکن نیکیاں کرنا نہیں چاہتے ہیں اور نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو مخموم القلب اور صدوق اللیسان ہو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدوق اللیسان یعنی سچی زبان والے کو تو ہم جانتے ہیں کہ جو سچی زبان والا ہو وہ سب سے بہتر انسان ہے لیکن یہ مخموم القلب کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مخموم القلب وہ انسان ہے جس انسان کا دل بالکل صاف ہو جس انسان کا دل گناہوں سے بچنے والا ہو جس انسان کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو جس انسان کے دل میں کوئی بغاوت نہ ہو جس انسان کے دل میں حسد نہ ہو اللہ اکبر آج تو ہمارے دلوں کے اندر حسد اور بغض کینا کپٹ دشمنی کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا اپنے دل کو حسد سے پاک کیجئے وہ انسان گوڈ پرسن ہے جو دھوکے باز نہ ہو جس انسان کے دل میں دھوکہ نہ ہو وہ بہت ہی اچھا انسان ہے تو کیا آپ کے اندر یہ دس صفات پائی جاتی ہیں اگر پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر بجال آئیے اور اگر نہیں ہے تو دیر کس بات کیے آئیے احد کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نظر میں اچھا بن کر کے دکھائیں گے